اسلام علیکم سی میں ہم علیکلی رسا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل اس وقت جو کہ آج جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی کہلیں کہ تقلیب دے بھی ہے سٹیشنگی کے لئے ایک دور پاکستان کے اندر جو ایک تو پہلے ہی جاب نہیں ہے اور دوسری جانب جب سے نگران حکومت پنجاب اور گیوی میں آئی ہے تو وہاں پر جو جو جاب کر رہے تھے ان کو اپنی جاب سے نگار آ جا رہا ہے کیونکہ جب دسمبر دوہزار اکیس میں طریقہ انصاف کی حکومت ہی گئی میں تو انہوں نے وہاں پر ایک ایڈیوٹائزمنٹ دی تھی اور اس ایڈیوٹائزمنٹ کے مطابق کچھ ایسے سوشل میڈیا انفلینسرز جن کو کم از کم جن کی فالونگ کی تعداد ایک ہزار کی قریب ہے اور مطلب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر تو ان کو انہوں نے وہاں پر جاب آفر کی تھی یعنی انٹرنشپ جاب آفر کی تھی اور یہ کیپی گورنمنٹ کا افیشل گورنمنٹ لیول پر کی ایریشیٹیپ تھا جس طرح کے ڈی ایم ڈی ویو ایریشیٹیپ تھا وفاق کے اندر اور اسی طرح پنجاب میں جب دیکھے تو سوشل میڈیا انفلینسرز کو جابز دی گئی اور کیونکہ جب سے یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارم ہوئی ہے پاکستان کے اندر تو اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہیں جابز کے مواقع کریئیٹ کیے تھے لیکن ابھی جو افسوسنا خبر ہے کہ کیپی میں جو انفلینسرز تھے جن کو گورنمنٹ آف کیپی نے ہائر کیا ہوا تھا انٹرنشپ دے کے اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ ہائر کر گئے اور وہ بیسیکلی جو کام تھا وہ پلٹیکل پارٹی کو بھی سپورٹ کرنا نہیں تھا چاہے وہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی سے ہو وہ صرف اور صرف جو گورنمنٹ انیشیٹیوز تھے ان کو ہائلٹ کرنے کے لیے وہاں پر ان کو ہائر کیا گیا تھا اور ان کو ڈیفرنٹ پیکیجز تھے مینیمم جو پیکیج تھا وہ ٹوٹی فائف اور میکسیم بھی آئی چیل ٹوٹی فائف ہی ہے کیونکہ اسے زیادہ پیکیج کوئی بھی سوشل ویڈیا انفلینسرز کو نہیں دے رہے تھے تو ڈیفرنٹ ان کے ٹاسک ہوتے ہیں ٹرنڈز ہوتے ہیں ان کے جو ڈیفرنٹ ویسن کی جو پروڈکٹیو چیزیں ہو رہی ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پر ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا کوئی بھی انفلینس نہیں ہوتا کیونکہ جب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کی ایڈوٹائزمنٹ ہوئی ہے اس میں تقریبا کوئی جو ہمیں اطلاف ملی ہے اب تک جو چیزیں سانے آئی ہیں جو انرولمنٹ ہوئی ہے تقریبا پانچ ہزار کے قریب وہاں پر ڈیفرنٹ ہوئی ہے پنجاب اور کے پی بھی پنجاب پھر چلے لوگ سروں بہت ایکٹیف ہوتے ہیں لیکن کے پی جو وہاں پر موبائل اور اس طرح کی چیزیں سوشل اپنا جو ہے کوئی انفلینس شو کرنا شروع کر دیا تھا تو اس لیے اس چیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا انفلینسوس کو اپنے ساتھ ٹیچ کر لی داکہ ان کو ایک تو جاپ کی روزگار کے مواقع بھی کھلنا شروع ہو گئے اور ایڈلیس ان کو ہی ہو گئے جب وہ اس طرح کی ایکٹیفٹیز گورنمنٹ لیول میں ایکٹیفٹیز ہوتی تھی ان کو ہی سپورٹ کرتے تھے تو یہ ایک عوام اور گورنمنٹ کے ترمیان ایک برنج کا ساتھ کردار ادا کرتے تھے تو یہ بہت اچھی اچھی یہ صرف کے بی کی بات میں نہیں کر رہا یہ چیز پنجاب میں بھی ہے بلوچستان میں بھی ہے سندھ میں بھی ہے وفاق میں بھی ہے ایمن کی وفاق میں بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے جو کہ سوشل میڈیا انفلینسوس کے اوپر خرش کر جاتا ہے اور ان کو کو اپنیٹ میں جتنے بھی تاسک ہوتے ہیں ان کو سامنے لے گئے اس وقت یوٹیوب کا دور ہے سوشل میڈیا فیس بوک کا دور ہے ٹویٹر کا دور ہے انسٹرگرام کا دور ہے ٹک ٹاک کا دور ہے سنیک ویڈ ہوتا ہے انہوں نے ٹائم سپنٹ نہیں کرتے تو اس طرح سے یہ حکومتی لیول پر لوگوں کو انیشیٹے پر اٹھایا جاتے ہیں تو ان کو جابز مواقع ملتے ہیں یہ ان کی بہتری کیلئی ہوتا ہے لیکن کچھ دن پہلے جو ہے جو نگران حکومت کے انفرمیشن کے انہوں نے ان کا تعلق بھی بس پارٹی سے ہے تو انہوں نے تقریبا کوئی جو انرولمنٹ ہوئی تھی دو آزار ایس میں جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کی تھی تقریبا پانچ سے چھ ہزار سے زیادہ تقریبا کوئی جو اطلاع تھا یعنی کہ قریبا پانچ سے دس ہزار کے درمیان آراؤنڈ پورٹ جو ترخواستے تھے ان میں سے کوئی تقریبا کچھ لوگ یعنی کہ گیارہ سو لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں نے ہائر کیے تھے جن لوگوں کو انٹرنشپ آفر کی تھی اور اس کے بعد ان کو وہاں پر اپنے ساتھ اپنے جو گورنمنٹ کی ایشیٹیزم کو ہائلٹ کرنے کے لیے پیہ دیا جاتا تھا تو اب جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی تقریبا پانچ ہزار کے قریب جو ہیں لوگ وہاں پہ انڈرول تھے اور ان کو پینتی سے چاریز ہزار رپیہ جو ہے نا فضول میں ان کو ترخواہ دی جا رہی تھی اور ان سے اپنے جو اداروں کے خلاف اور حکومت کے خلاف جو اپنے پیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا تو KP 360 کے نام سے یہ اکاؤنٹ ہے آپ لوگ تمام لوگ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور جتنے بھی تقریبا ایک ہزار بانے کیونکہ جو جو لیٹر تھا جس لیٹر کو خود انفرمیشن منسٹر نے میڈیا کے سامنے دکھایا تھا کہ یہ ہم پانچ ہزار سے قریب پڑھا تو کسی نے نہیں تھا تو جب انہوں نے آگے پانچ ہزارے قریب لوگ انہوں نے برڈن کیا ہوا تھا اور یہ اپنی گورنمنٹ میں لوگوں کو رکھا گیا تھا اپنی پروموشن کے لیے تو وہ جو سلیٹر کے اندر پر لکھا ہوا تھا وہ تقریبا ایک ہزار سمتھنگ کچھ بندے تھے جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور ان لوگوں کو وہ منتری پی بھی کر رہے تھے اور ان سے اپنا کام بھی نکلوہ رہے تھے کیونکہ ایک جو حکومت ہیں جو بھی اس طرح کے لوگوں دیچ سے آپ سوش بجائے سے کہ ہم ہر ٹاس کے الگ لگ پیسے دیں کیونکہ جہرے بعد ہے منیم ٹاس بھی سے پانچ ہزار شروع ہو کر پھر اوپر پانچ چھزار دس ہزار بیس ہزار تک جاتا ہے اور پر ویڈیو کے ساتھ سے بہت پیسوں تک بھی جاتا ہے اور یہ حکومت بجٹ اتنا پیک کرتی ہیں جتنی بھی حکومت ہے سبائی حکومت ہو گئی یا وفاغ ہو گئی یہ حکومت بجٹ پیک کرتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کام لینے ہوتے ہیں اپنی پروموشن کروانی ہی ہوتی ہے تو تو اسے نول نہیں کی گھومت ہے تو نول نہیں تو ویسے ہی جو فاغ میں جو اتنے ہر بو روپے کا بجٹ جہاں دیتی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا سینٹ پیک آتا ہے جب آپ لوگوں کو جاب سے فارغ کر دیتے ہیں جھوٹ بول کر کسی کو فارغ کرنا یا کسی کو جاب سے نکال دینا آگے ہی حالات پاکستان کیسے اور پھر آپ اس طرح اقدام کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی لیے بلکہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے یعنی یہ کیمی یہ صبح جہاں سے لوگ جاب کے لیے صرف اپنا جو ان کے اپنے بزنس ہوتے ہیں بھائی چاہش رہے ہیں بہت سوچیل میٹیا بھی اتنہ ہی نی ہوتا ہے جب وہ اب سوچیل میٹی آ چکے ہیں ہم لوگوں کو اپ کی چیزوں کی پرومووشن کر رہا ہے تو آپ ان کو اگدم سے نکال دیں تو یہ ان کے لیے جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف دے ہوتا ہے صرف ان کے لیے ان نجوانوں کے لیے جو نیے نیجوانس طرف آ رہے ہیں جو سوچیل میٹیا پر اپنا آپ کونٹنٹ کر رہے ہیں جو کی کام کر رہے ہیں تو ان کو بجائے اس کے قام ایک ان کو ہی سپور بہت کم لوگوں کا تعلق پیٹی آئی سے تھا کوئی جے ایو آئی سے تھے کوئی اے این پی سے تھے کوئی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹیز کے تھے ان کا تعلق ان سے پارٹیز کے تھا اور وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ حکومت اور جو ادھارے ہیں ان کا بیانیاں عام عوام تک پہنچایا جائے بیسیکلی یہ بیجے جب آپ اس بریج کو کاٹ دیتے ہیں تو آپ ایک خلا پیدا ہو جاتا اور اس خلا سے آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی جو انہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت افسوسنا خبر ہے کہ ان کے غلط انفرمیشن دے کر میڈیا کو اور لوگوں کو ان لوگوں کو جوب سے فارق ہے تو ان کی بجٹ روک دینا کیونکہ جب آپ ان کو اپنا کام دیتے ہیں تو آپ ان کی اجزت دینا لازم ہو جاتا ہے تو اب یہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ بیپس پارٹی سے محصول تقریباً اسی ہزار ووٹوں سے پرویش خٹک صاحب سے بھی ہارے ہیں تو اس شخص کو وزیر بنا دیا گیا جب اس شخص کو اس طرح کا وزیر بنا دیا جائے تو پھر وہ اتقابی کاروائ کرنے سے گریز کرے اور میں تمام سوشل میڈیا انفلینسر جن کو جوب سے فارق کیا گیا ہے ان کے ساتھ نظر جاتی کہتا ہوں کہ میں خود بھی ایک سوشل میڈیا انفلینسر جنرلس تو میں ہوں ہی ہوں میں اینکر تو ہوں لیکن میں خود بھی سوشل میڈیا انفلینسر ہوں کیونکہ میں بھی حکومت اور اداروں کے ساتھ مل کر جو پاکستان کی بہتر image دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو ترقیاتی کام پاکستان میں ہو رہے ہیں ہم ان کو دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو ہ بھی ان چیزوں میں کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کسی چیز کو اس طرح سے نیگٹیم ڈیوز کرو گے کہ اس پرنٹیکل پارٹی کے سپورٹر ہیں تو ہم نے ان کو اس لئے فارغ کر دیا تو آپ وہ چیز پر سامنے علالہ بولیں کہ وہ بیٹی آئی کے سپورٹر تھے اس لئے آپ ان کو فارغ کر دیا لیکن اس میں جو ان لوگوں آپ نے فارغ کیا ان میں سے بیٹی آئی کے کم اور دوسری جماعتوں کے زیادہ لوگ شامل تھے تو اب جو خبریں ہیں ان میں یہ بھی خبر سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بیٹ میں آئی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو پیسے ان کو دی جاتا ہے وہ ہم اپنے کو مطلب آپ لوگ کسی کی روزی روٹی کو لاغ مار کے اپنی بندوں کی روزی روٹی میں منایے تو یہ آپ کے لئے کم بختی سے زیادہ خوش بھی نہیں ہے تو نگران حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اکھار پر شاڑ کریں نگران حکومت کی یہ کام ہوتا ہے صرف نگران ہی کرے اور اگلے آنے والے حکومت کی لئے ویلکم کی تیاریاں کرے یعنی کہ الیکشن کروائے تو اس وقت جدنے بھی انفرینسرز ہیں ان سب کے ساتھ ظاہرے جگجیت ہی کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہماری جو نگران سیٹ اپ ہیں کے پی میں ان تمام جو ان کی جو بجٹ ٹوکا گیا ہے جو ان کی تنخواہر ہوگی ہیں فلک فور ادا کی جائے اور ان کو دوبارہ ان کی جوب میں جو اس پروڈجیکٹ کو ان کو لیا گیا تھا پاکستان زندہ پاکستان